دیکھیں ہماری مشکل اسی وقت پیدا ہوئی کہ جب ہم نے دعا کو ایک مخصوص وقت یا مخصوص حیعت یا مخصوص جگہ کے ساتھ خاص کر دیا دعا کے لئے اللہ حب العزت نے جو قوانین ذکر فرمایا ہے فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدعی اذا دعان جب بھی مجھے پکاروگے مجھے اپنے پاس پاؤگے فذکرونی اذکرکم جب مجھے یاد کروگے تو میں یاد کروں گا حبل ورید شیرک سے زیادہ قریب ہیں تو جب جو ذات اتنی قریب اتنی پاس اتنا اس کا ہم سے تعلق کہ جب ہم اسے پکارے وہ ہمارے پاس ہو تو پھر اس کے لئے نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی خاص انداز ہے ہاں کیفیت ہے دعا تو اصل میں کیفیت کا نام ہے بعض اوقات آپ اللہ رب العزت کو یاد کرنے میں ایک خاص کیفیت بنتی ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں اور یہ گڑ گڑانا یا یہ جو کیفیت ہے یہ گھنٹوں کا نہیں ہوتا یہ لمحوں کا ہوتا ہے آدمی کی آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ جو ہے وہ بہنے لگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ رب العزت نے اپنی وہ خصوصی فضل متوجہ فرما دیئے ہمارے بڑے فرماتے تھے کہ جب تیری اپنی بات تیری اپنی آواز تیرے دل پر لگے تو وہ دعا بن جاتی ہے اور وہاں سے پھر قبولیت کی آثار نظر آتے ہیں اور دعا کی قبولیت یہ ہے کہ انسان کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے فرمایا یہ جو قطرہ آنسو ہے یہ تمہاری دعا پر اللہ کی طرف سے قبولیت کی مہر ہے سجدے میں بعض اوقات دل کرتا ہے مانگنے کو بعض اوقات بیٹھ کر مانگنے کو دل کرتا ہے بعض اوقات آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے مانگنے کو دل کرتا ہے بس انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس خاص قیفیت میں جاؤں گا تو دعا مانگوں گا بلکہ جب بھی دل اللہ کی طرف متوجہ ہو آدمی کو اللہ سے مانگنا چاہیے اور مانگنے کے لئے جو ہے وہ ایک بہت ہی مناسب وقت اللہ کے نبی نے رات کا وقت بتایا ہے ایک مناسب وقت فرض نمازوں کے بعد کا بتایا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ انہی وقتوں میں خاص ہے یہ ایک وقت میں سے ہیں لہٰذا دعا مانگنی چاہیے اور ہر وقت مانگنی چاہیے اور ہر حال میں مانگنی چاہیے اور دعا کے مانگتے مانگتے جو ہے انسان کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے باقی جب آپ سجدے میں دعا مانگے تو سجدے کی کیفیت میں مانگے کہ آپ کے ہاتھ نیچے ہو اوپر کی طرف نہ